اسلام علیکم سٹورنٹس ایم فیصل سعید اینڈ آور کورس is critical thinking and reasoning and today the topic of discussion is evaluating the strength of arguments یعنی arguments کی strength کام اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں یا پھر arguments کو کیسے evaluate کر سکتے ہیں یعنی جو ہم arguments دے رہے ہیں اس کو جو ادر جو دوسرے لوگوں کے arguments ہیں ہمیں کیسے پاچھ رہے گا کہ ان کے arguments کتنے strong ہیں تو دیکھتے ہیں in everyday life you may frequently need to assess the strength of arguments made by friends, family, co-workers politicians, media pundits and so forth you may also want to evaluate your own arguments when you write papers or speeches for school or prepare presentation for your work یعنی ہمیں everyday life everyday life ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے friends, family co-workers, politicians یا پھر جو میڈیا پندت ہیں ان کے جو arguments ہیں ان کی ہم strength کو چک کریں کہ ان کے arguments میں کتنی strength ہے ان کے arguments کتنے strong ہیں اور بعد ہمیں ہمیں اپنے arguments کو evaluate کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی جب ہم paper لکھ رہے ہوں یا پھر school کے لیے speech تیار کر رہے ہوں یا پھر ہم presentation کے لیے کام کر رہے ہوں تو انجائے سب جب ہم کام کر رہے ہوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم یہاں پہ arguments دے رہے ہیں ان کی strength کو چک کریں تو اس کے لیے یہاں پہ کچھ question دیئے گئے ہیں تو ہم question کر کے ہم یہ ان question سے help لے سکتے ہیں arguments کو evaluate کرنے کے لیے تو ہم ان question کو دیکھتے ہیں what is the conclusion یعنی مطلب conclusion کیا ہے what are the premises provided to conclusion ہے اس کو support کرنے کے لیے کون سی premises دی گئی ہیں یعنی کون سی reason دی گئی ہیں جو conclusion کو support کر رہی ہیں اور کیا are the premises valid for the purpose یا پھر کیا جو premises ہیں جو reason ہیں وہ purpose کے لیے valid ہے یا نہیں ہیں does the conclusion follow from the premises یعنی جو conclusion ہے کیا وہ conclusion جو premises دے گئی ہیں اس کو follow کر رہی ہے یعنی اس reason کو follow کر رہی ہے یا پھر are there any falsies in the chain of reason یا پھر جو reason ہیں جو وجوہات ہیں جو ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے یہ question ہے what assumption have been made کون سی assumption مرائی گئی ہے are the valid assumption کون سی assumption مرائی گئی ہے اور کیا یہ assumption valid ہے کیا یہ واضح طور پر جو statement ہے اس کو بیان کر رہی ہے what are the counter arguments do they weaken the arguments یعنی counter arguments کیا arguments کیا ہوتے ہیں کوئی بندہ ہے جب argument دے رہا ہوتا ہے اس کے جواب میں دوسرا کوئی آگے سے arguments دے تو کیا یہ arguments ایک دوسرے کو weaken وی کر رہے ہیں کیونکہ جب ایک نے argument دینا ہے تو اگلا بھی اپنا argument دے گا جب دونوں arguments دیں گے تو ہو ستا ہے دونوں کے arguments کیا جائیں وی ہو جائیں تو یہ تھے کچھ question جن کو ہم کسی بھی arguments کو evaluate کر سکتے ہیں جو ہمارے arguments کو evaluate کرنے میں helpful ثابت ہو سکتے ہیں تو آگے ہے test of arguments یعنی arguments کو ہم test کیسے کر سکتے ہیں کون سے rules ہیں جن کسی arguments کو test کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم arguments کی types بھی پڑیں گے تو دیکھتے ہیں the procedures and conclusions of reasoning often are flawed due to different reasons sometimes we do not always follow all the steps of an argument sometimes some of the elements of an argument lack soundness یعنی reasoning کے لیے جو procedure ہوتے ہیں طریقہ کا یا پھر جو conclusion ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے بعد قات وہ ناقص ہوتی ہے مطلب کو میننگ نہیں ہوتی اس کے لیے مختلف reasons ہوتی ہیں تو reasons دیکھتے ہیں sometimes we do not always follow all the steps of an argument یعنی ہم بعض ار بہت کو ہیں سر ہے کچھ ہے کیونی پر اگزیمپل کو ہم بعد دکات اارگومنٹ فرام پارشل کیس بھی کہتے ہیں تو اٹھ اگزیمپل جو ہے وہ ایک اینڈکٹو پیٹرن ہے ریزنی کا اینڈکٹو پیٹرن ہوتا ہے یعنی ایک چیز کو آپ نے بیان کارہ کسی دوسری چیز سے Relate کر کے یعنی ایک چیز کو بیان کارہ کارہ دوسری چیز کی اگزیمپل دے کر تو یعنی جب آپ کو ایک اگزیمپل دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اگزیمپل ہے دوسرے پہ بھی صحیح کارامد ہو سکتی ہے ہوگی فار اگزیمپل ہم کہتے ہیں کہ تو جو ویسٹ وارٹریٹمنٹ میتھڈ ہے جو استعمال کیا گیا ہے اے بی سی کیمیکل پلانٹ پہ وہ ویل جو مطلب اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو ایکس وائی زی پلانٹ کے لیے بھی یہ والا میتھڈ جو ہے ویسٹ وارٹریٹمنٹ یہ اس کے لیے بھی کیا کرے گا کارامد ہوگا تو اب اگزیمپل کو دیکھتے ہیں جو آرگومنٹ کو ٹیسٹ کرتی ہیں تو پہلی ہے is the example relevant کیا example وہ relevant ہوتی ہے is the example typically typically is the example timely are there any critical counter example تو یہ کچھ اگزیمپل ہیں جو test of arguments کے لیے ہوتی ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں argument by generalization it is also an inductive pattern of reasoning it claim that what is due of certain member of a class or category is also due of the category or class as a whole for example the smoke control plan was effective in lhoor and in bholapur it will also work well in miltan and in roberpindi or in any other city in پاکستان پاکستان تو یہ بھی ایک inductor pattern ہے اگر یہ inductor pattern ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو as a whole سب کے لیے ٹھیک ہی ہوگی تو مسائل کی طور پر جو smoke control plan ہے اگر وہ effective ہوگا اچھا کام کام کر رہا ہوگا لہور اور بھالور میں تو کیا ہوگا تم کہہ سکتے ہیں it will also work well تو یہ well work کرے گا ملتان یا اور رابرپنڈی میں یا پھر پاکستان کے کسی سٹی میں بھی یہ یہ اچھا کام کرے گا تو یہاں پہ بھی ہے test of arguments by generalization تو ہم دیتے ہیں اس میں کون سی ہے تو یہاں پہ دیتے ہیں کہ generalization کے لیے جنرلالیزیشن کے لیے ہم ہوں arguments کو کیسے جس کر سکتے ہیں تو are the example relevant to the claim are there enough example to support this claim are the example representative of class about which the generalization is made اس کا مطلب ہے کیا وہ example جو اس کلا کیا یہ جو example ہیں اس کلاس کو represent کر رہی ہیں جو ہم جس کے لیے ہم جنرلالیزیشن بنا رہے ہیں تو next are there any critical counter-examples ہیں تو اس سے next ہم پڑھیں گے arguments from analogy کی